سور کے دنہ صدر کی حدود میں پیش آیا ایک ایسا دلخراش واقعہ چھے بہنوں کا بھائی جس نے اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے نوکری شروع کر دی دو سال تک نوکری کرتا رہا جب مالک سے پیسوں کا طالبہ کیا ظالم نے زہر دے کر برہمی سے قتل گر دیا اور گھر والوں کو فون کر کے کہا شراب پی ہے اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو زہر دے گئی ہے انصاف نہ ملنے کی وجہ سے آپ بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا باقی کی کہانی اس فیملی سے جانتے ہیں کہ علی حسنین کے قتل کی پیچھے اصل وجہ کیا ہے علی حسنین کو قتل کس وجہ سے کیا گیا ساری کہانی جانتے ہیں اس فیملی سے دیکھی وجہ کی نہیں ساڑھ بھائی کام کاردہ سی کہ ساڑھ بھائی دیاں پینادی شادی کرنی ہے کام کاردہ سی پیسے پوچھے نے بھائی نے تو انہوں نے بھائی نہ لنا یہ واقعہ پیش کر دیتا ہے ساڑھ بھائی نے زیر دیتی گی اسی یہ کہنا چاہنا ہے کہ ساڑھ بھائی انصاف ملے لاتے ہوئے وہ جان کی بازی آر گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں متدد بار جو ابھی بھی دمکھیاں دی جاری ہیں کہ اپنی جو درخواستیں ہیں اپنے جو اپلیکیشنز دیئی ہیں وہ واپس لیں نہیں تو انہیں بھی ان کے بیٹے علی حسین کی طرح عبرت کا نشان بنایا جائے گا میری تمام منالہ افسران سے گزارش ہے کہ خدا رہا ہوش کے نہ ہن لیں اور یہ غریب فیملی ہے آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو چادر جو چار دیواری ہے وہ تک نہیں ہے یہ اپنے پتہ نہیں کیسے گزر بزر کر رہے ہیں اور جو اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے یہ پولیس کے بھی چکر لگاتے ہیں پولیس بھی انہیں ڈراتی دمکاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ڈی ایس پی ہیں وہ ہمیں جب بھی ہم جاتے ہیں وہ ہمیں جڑکیاں بھی دیتا ہے ہمیں ڈانتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اپنے میڈیکل دیکھیں میڈیکل میں جو ہے وہ ملزم بااثر ہیں انہوں نے میڈیکل میں بھی ان کا کہنا ہے کہ میڈیکل میں انہوں نے نیچرل موت کا بہانہ رچا کر موت کا کہا کہ میڈیکل ریپورٹ جو وہ دی گئی ہے جبکہ انہی ملزم پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو شراب پی ہوئی تھی اس نے شراب اگر اس نے شراب پی تھی تو شراب تو میڈیکل میں آنی چاہیے کچھ بھی میڈیکل میں نہیں آیا ہم وہ آپ کو میڈیکل ریپورٹ بھی دکھائیں گے میرے ساتھ اس کا بھائی بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم 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 کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نو صبح شے وی جیڈا شونکہ دے اس نے فون کی تا ہاتھا بھی آوکے یہ بھائی نا ہندی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کہ کہ ہوسپیٹل آو ہوسپیٹل گئے ہیں کہ یارب بھائی دے وچھو میرے بھائی نو کاڑ رہنے تھے میں میں انہوں دیکھا کہنا انہوں دیتھ ہوئی ہے ڈاکٹروں نے پوچھا ہے انہوں کیا کہ انہوں جاہر دیتی گئی کی میں دیتی گئی ہے جنہ کو رندہ سی انہوں دیتی سی کیوں دیتی سی انہوں کیسی انہوں کو لیڈے پیسے لینے ہی ایس کار کے دیتی گئی تھی اچھا یہ مطلب ڈاکٹرز نے آپ کو تب یہی کہا تھا کہ اسے زیار دی گئی ہے ہاں جی انہوں نے پیسوں کا تقاضی کیا کہ آپ نے انہیں زبردستی کہا تھا پیسے دیں کیا ایسی وجہ بن گئی تھی کہ پیسے انہوں کی تو لیندین ہو جاتی ہے پیسوں کے بدلے میں انہوں نے ایک انسانی جان کا زیادہ کر دیا آپ کے بھائی کی جان ہی لے لی انہوں نے ہاں جان لے لی ہندی بھائی آپ کے لیے ایسی ہاں دے بھائی کرنے لیے کہنے چاہتے کہ ساڈے بھائی دن انصاف ہونا چاہی دا جڑے بیٹھے نے بڑے بڑے افسر اے ساڈے بھائی دن انصاف کرنے کیوں نہیں کار دے بیسی اٹھانے دے بیٹکے کھا آگے جاننے پیوں بیسا ڈیڈا ہے وہ ایمی مار گیا ٹھیک ہے ساڈے بھائی دن صاحب دو جب آپ کے ابو اس دن تھانے میں گئی ہیں جہاں پہ پولیس نے آپ کو بلایا تھا آپ بھی ساتھ تھے ہاں جی ممی ساتھ تھا تو جب درد شروع ہوئی ہے آپ وہاں پہ اپنے ابو کو اسپیٹل نہیں لے کے گئے تھے لے کے گئے ہاں تھے ان نے کہا کہ نہیں میں اسپیٹل نہیں جانا ہے گا میں گاری جانا ہے تھے گارہ دن اندھی دیتھ ہوگی تھی ناظرین یہ وہ فیملی ہے بھائی جو ہے وہ بھی بات کرنے سے کسر ہے اس کی بھی زبان جو ہے وہ ڈگمگاری ہے اس کا کہنا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے بھائی کی انصاف کے لیے ہم در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ انہیں انصاف نہیں دے رہی میرے ساتھ ہے علی حسین کی بہنیں بھی موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی انصاف کے لیے کیا کہنا چاہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم بیانت تھوڑی سی انچی آواز میں بولنا ہے آپ کا بھائی آپ سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا چھوٹا تھا چھوٹا تھا جی کتنی دیر ہوگی تھی اسے وہاں پہ کام کرتے ہوگی دو سال ہوگی تھی دو سالوں میں کتنی دفعہ وہ گھا رہا ہے آنڈا جانتا اٹھا دن آباد کہا رہا آنڈا سی ہفتے بعد گھا رہا تھا جب گھا رہا تھا کبھی اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے بھی انہوں نے کبھی اسے مار رہا ہے نہیں کدھی نہیں سنے نہ آ لیا کوئی گھر پہ خوش تھا وہ ہاں جی خوش کیا وجہ کیا بن گی کہ انہوں نے آپ کے بھائی کی جان بھائی ہے اسی نہیں جان دے کی وجہ کی نے ساڑھ بھائی کام کردہ سی کہ ساڑھ بھائی دیاں پینا دی شادی کرنی ہے کام کردہ سی پیسے پچھے نے بھائی نے تو انہوں نے بھائی نہ لنا اے واقعہ پیش کر دیتا ہے ساڑھ بھائی نے زیار دیتی گی اسی یہ کہنا چاہنا ہے نے کہ سانوہ انساف ملے میرا والد جڑا ہے وہ بھائی دی خاطرین انساف مانگدہ مانگدہ نہیں دیتھ ہو گی میری بہین نے یہ بتائیں کہ جب آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے ابو کی بھی ڈیتھ ہوگی ہے پولیس کا کیا روئی ہے جب آپ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس کیا کہتی ہے اس فیملی کی بات سنیں اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بائی کے انصاف کے لیے ہم نے بہت زیادہ دھکے کھا لی ہیں لیکن کوئی بھی افیسر جو ہے وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم آٹھ ماہ سے جو وہ اپنے بائی کے انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے کھاتے اس فیملی کے جو سربراہ تھا علی حسین کا والد جو ہے وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے میری تمام آلہ افسران سے گزارش ہے کہ خدا رہا قانون کے تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس غریب فیملی کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان صفاق ملزموں کو کیفر کردار تک پنچایا جائے تاکہ کوئی بھی اور ایسا ظالم درندہ کسی بھی غریب فیملی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ کر سکے اسی کے ساتھ اپنے مزبان ملک خورم شہداد کو جازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹو ایسٹی ٹی وی اللہ نگمان